اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بیت شروع جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تاجب ہوتا ہے میں ایک بات تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر نا بہت تاجب ہوتا ہے تاجب کیا ہے کہ تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی جو بیس کہتے ہیں وہ بھی اور تراوی پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے جو آٹھ کہتے ہیں وہ بھی اور جو بیس کہتے ہیں وہ بھی یسی یہ بات اور جب بیش شروع نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراوی بیس رکات ہیں اور وہ کہتے ہیں تراوی آٹھ رکات ہیں ان سے پوچھو جی بیس کیوں ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آٹھ پڑی تھی اور بھئی حضرت عمر تو بیس کی جماعت کا احتمام کراتے تھے تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑے پڑھا ہے ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے لہذا ہم نبی والی تراوی پڑھیں گے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی تو پورا مہینہ باجمات نہیں پڑی تھی یہ پورا مہینہ جو باجمات ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے حضرت عمر کا ہے تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی آٹھ سکات ہے تو پھر آپ تین دات جماعت کرا لیے کرو پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو اس پر میں آپ کی لطیفہ سناتا ہوں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے آئے سے تقریباً بارہ سال پہلے یا تیرہ چودہ سال پہلے مجھے بیاد نہیں ہے بارہ کافی سال پہلے لاہور میں نے بیسر کا تراوی پر بیان کیا جب واپس آگیا تو مجھے فون آیا ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراوی پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا کس پر کہا جی تراوی پر میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں کسی کو زلیل نہیں کرنا چاہتے مناظرہ کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو مناظرہ کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں چاکہ آپ تیاری کر کے آجیں اور مناظرہ کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو آپ اپنے مناظرہ کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے تاکہ پہلے تیاری کر کے مجھے کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے کہا جی نہ تراوی کہاں سے ثابت کرو گے کہا جی قرآن اور حدیث سے میں نے کہا قرآن میں تراوی کا ذکر ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جب قرآن میں تراوی کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے کتنی رکعتیں کاجی آٹھ میں نے کہا جو آپ تراوی پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت کاجی با جماعت میں نے کہا تین راتیں یا پورا رمضان کاجی پورا رمضان میں نے کہا پورا رمضان تراوی کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے کاجی صحابہ سے رضی اللہ علیہ وسلم جمعین میں نے کہا تو تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی اب کہتا ہے صحابہ سے تو میں نے کہا پورا مینہ تم جماعت کہاں ثابت کرو گے کہاں صحابہ سے میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے کہا جی آٹھ کہاں ثابت کرو کہتا جی حدیث سے میں نے کہا پھر واپس چل پڑا پہلے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی صحابہ پر آیا جب میں نے سوال کیا تھا پھر واپس آ گیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتا صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ نہیں پتا تھا میں نے کہا چلو ان کی تیاری کرلو جب تیاری مکمل ہو جی پھر فون کرلو بارہ تیرہ سال گزر گئے ہیں ابھی تو فون نہیں آیا میری گزارت سمجھ آگی اس لئے ہم تراوی پڑھتے ہیں بیس رکعت اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور پڑھتے ہیں باجماعت اس میں ختم کرتے ہیں قرآن اور پڑھتے ہیں ہر مسجد میں کتنے کام کرتے ہیں نمبر ایک تراوی بیس رکعت نمبر دو پورا مہینہ نمبر تین باجماعت نمبر چار ہر مسجد نمبر پانچ ختم قرآن اب یہ ہے پورا عمل ہمارے تبریہ والے کہتے ہیں اللہ نے کہا ہم یہاں بھی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے تو پھر پوری دلیل دینی جائیے نا کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑی ہو پورا مہینہ پڑی ہو باجماعت پڑی ہو اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو اور پھر ختم قرآن کیا ہو جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے لے گے کچھ بزرگوں سے لے گے اور جب ہم کہہ دے کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگوں سے پڑے ہے کہ حضور پاک سے پڑے اب آپ ثابت کر دو گزارے سے میں جاگی اس لئے کبھی آپ کو تراوی پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراں آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو یہ تسی آپ کہتے ہو بیس ہے ہم کہتے ہیں آٹھ ہیں بیس پہ دلیل لاؤ کہا نہیں آپ کتنی تراوی پڑتے ہو اس سے پوچھو کہ جی آٹھ کہا جی دو چار دن یا پورا مہینہ کہا جی پورا مہینہ اکیلے کیلے یا باج مات کہا جی باج مات ایک مصر میں یا ہر مصر میں کہا جی ہر مصر میں اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں کہا جی قرآن کہا جی اب بسم اللہ پڑھو لاؤ حدیث نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے صورتیں پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے لاؤ حدیث اللہ اللہ خیر صرف لاؤ حدیث نہیں ملتی چلو تنیم علیہ السلام میں دیکھ لو بیشتی زیور میں دیکھ لو دیکھو فقہ کتاب سارے مسئلہ لکھے پڑھیں آپ فقہ کا انکار کر دو حدیثیں دکھا دو اور جب نہیں دکھا سکتے ابھی فقہ کو مان لو تو عبادات کیلئے ضروری ہے عبادت کا وقت عبادت کا مقام اور عبادت کو سمجھنے والے علماء ان تین چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بہت امدہ ہو جائے گی اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما دے اللہ الرحمن 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 الرحی